الحمدللہ رب العالمین والا کبتل المتقین صلاة و سلام علی و سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہ و اصحابہ و ذریتہ اجمائن اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامه المجید تلک الرسل فدل آبادہم آل آباد منہم من کلم اللہ و رفع آبادہم درجات صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت و ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ و سلمو تسلیم آبادہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد و مارک و سلمو و سلمو تسلیم آبادہم 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 سری معفل کرم اتنا میری سلکار ہو جائے سری معفل کرم اتنا میری سلکار ہو جائے نگاہیں ملتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائیں تصور میں تیرے ہر ایک شے پہ یوں نظریں جماتا ہو نجانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے غلام مصطفی برکرم بک جاؤ مدینے میں محمد نام پر شودا سر بازار ہو جائے سمل کر پا رکھنا ہا جی اور شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے خالق علم یزل کی حمد و سنہ کے بعد والی کائنات سرور کائنات فخر موجودات شبیہ سرہ کے دولہ کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد قابل ست تکریم بزرگو دوستو آپ اور میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے جامعہ مسجد سیدنا امیری حمزہ میں حاضر ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں ہم ایک تلبیل میں حکم ہوا ڈیوٹی لگی حاضری مقصود ہے جس ہستی اور جن کی جگہ پہ بیٹھ کے لب کشائی کر رہے ہیں ہم اس قابل نہیں ایک تلبیل میں پھر کمزور بھی ہیں ناکس بھی ہیں انہی کی نگاہ فیض قصد کا چند لمحوں کی حاضری ہے یہ دوست اب آپ سے گزارے سے آگے تشریف لے آئیں اللہ رب العالمین کی لاریبو بیعب کتاب سے بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا صرف حاصل کیا ہے چونکہ ماہ مقدس ماہ ربیل اول جاری و ساری ہے الحمدللہ ہم علی سنت والجواد پورا سال ہی حضور کے ملاد کی خوشیاں بھی مناتے ہیں ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں تذکرہ بھی کرتے ہیں محبت کے گن بھی گاتے ہیں بالخصوص پھر جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو ایمان کی حرارت میں تیزی آتی ہے ہم کسرت سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی کمزوریوں کے باوجود ہزار ہا درجہ خراج پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی عوالہ سے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے اللہ کریم نے اس کائنات میں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو مبوض فرمایا اللہ کے سارے نبی سارے رسول بڑی عظمتوں شانوں رفعتوں بلندیوں والے ہیں بلکہ اگر سمجھا جائے تو نبوت کا انتخاب یہ ایک خاص اللہ کا یہ نام ہے جسے اللہ رب العالمین اپنا نبی بنانے کے لیے چن لیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا انام ہے پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اتا فرمائی ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے بے حد و بے صاف درجات اتا فرما دیئے ہیں آپ اندازہ لگائیں حضرت آدم علیہ نبی ناوالی صلات و السلام کوئی کم درجہ والے نہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ نے آپ کو اب البشر کا لقب اتا فرمایا یعنی پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ نبی ناوالی صلات و السلام کی ذات ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَكُ اللَّا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُ لِي آدَمَ فَسَجَدُ إِلَّا إِبْلِس سارے ملائکہ سے حضرت آدم کی بارگاہ میں سجدہ کروایا گیا ہو تمام چیزوں کے اللہ نے اسمہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے بڑا مرتبہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت عبراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ہو خلیل کا معنی ہوتا ہے یار یعنی اللہ نے فرمایا کائنات بھالو ذرا اندازہ لگو میں نے عبراہیم کو اپنا یار بنا دیا ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کا رتبہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے اللہ نے کوئی طور پہ بولا کے اپنے موسیٰ سے کلام فرمایا ہے حضرت موسیٰ سلام جب اللہ کا کلام سنتے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین مجھے اپنا دیدار عطا فرما ہے لیکن میرے رب نے فرمایا موسیٰ تیرا یہ مقام بڑا ہے کہ میں نے تجھ سے کلام فرمایا ہے لیکن یاد رکھ تو میرے دیدار کے قابل ہے نہیں ہے یہ کسی اور کا عصہ ہے فَلَمَّا تَجْلَّ رَبُّ لِلْجَبَانِ جَعْلَهُ دَقْقَوْ وَحَرَّ مُوسیٰ سَائِ پہاڑ گر گیا اللہ نے تجلی ڈالی حضرت موسیٰ قلیم اللہ بیاش ہو گئے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو بڑے مراتب عطا فرمائے بڑے رتبے عطا فرمائے بڑے شان اور عظمت عطا فرمائے لیکن جس نبی کو سید الانبیاء بنایا وہ تیرا میرا آقا مدینے کا اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ شان اور عظمت عطا فرمائے سید الانبیاء بنایا اس کی ایک مثال جب سارے کے سارے انبیاء مسجدِ اقصہ میں حاضرے اللہ رب العالمین کے بزرگ فرشتِ حضرتِ جبرائیلِ امین میرے لجبال نبی کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ کھڑا مسلح پہ کھڑا کر دیا گویا ثابت کر دیا کہ سارے پہلے آئے آخر میں آپ آئے لیکن اللہ نے آپ کو تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے اور وہاں تو حضرتِ آدم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا فرماتے ہیں گویا جا اقصاج پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی تیزارچ سارے تیزارچ سارے پہنچے نبی 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 اللہ رب العالمین نے اپنے معبوب کو تمام کائنات کا امام بنا کے بیجائے یہی وجہ ہے اللہ نے ساری کی ساری کائنات کو اپنے پیارے معبوب کا تابعہ فرمان بنائے کائنات یہ پوری کوئی پوری کائنات اللہ رب العالمین کے پیارے معبوب کے تابعہ فرمان بردار ہے اور اللہ نے اپنے معبوب کو پوری کائنات میں تصرف اور اختیار عطا فرما دیا کائنات میں جمعدات ہوں نباتات ہوں زمین ہوں آسماء ہوں پانی ہوں کھانا ہوں شجر و حجر ہوں دریا و سمندر ہوں ہر ایک چیز پہ اللہ نے اپنے نبی کو قوت اور اختیار اور تصرف حطا فرما دیا کیونکہ آپ پوری کائنات کے نبی بن کے پہلے جتنے بھی انبیاء خاص علاقے کے لیے خاص قوم کے لیے خاص بستی کے لیے آئے لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ام میں نے اپنا ایسا یار کائنات میں مبوض فرمایا ہے جو کسی خاص قوم بستی اور خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے میں نے اپنے یار کو نبی بنا کے کائنات میں بھیج دیا یہی وجہ پھر پوری کائنات کو اللہ نے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا حضور بشری لباس میں یہ بشری لباس میں حضور آئے لیکن یاد رکھیں اللہ نے اپنے نبی کو بشری لباس حطا فرما کے ہماری بہتری کے لیے وہ لباس حطا فرمایا ورنہ اللہ نے جو عظمت اور شان اپنے یار کو عطا فرمائی ہے وہ کسی پیمانے اور ترازو میں نہیں آسکتے اللہ نے اپنے نبی کو بے مثلوں بے مثال بنا کے کائنات میں محبوب برگا دیا آئے حدیث مبارکہ سے اس کی چند ایک مثالے میں آپ کے گوشت گدار کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب اپنے کاشانیں نبوت سے نکلے ساتھ چند سے اب آئیں غارِ ہرا پہ تشریف لے گئے انہ رسول اللہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ہرا ہوا باب و بکر و عثمان و علی و تلہا وزد و بیر و عبد الرامان ابن اوف و سعد ابن ابی و قاس یہ سارے سے اب میرے لجبال نبی کے ساتھ ہیں جب اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب وہاں ہرا پہاڑ پہ مبارک دورکا سہاب بھی ساتھ ہیں تو فتح حرکت السخرتو و فی رمایت الفرج فبہم و فی رمایت الفتح حرکو فدر بہو برجلی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکو الحرہ و ما علیکہ اللہ نبیوں و صدیق و شہید ترہ محبت سے کہہ دیں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جب ہرا پہاڑ پہ پہ پہنچے تو ایک روایت کی الفاظ ہیں پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا اور ایک روایت میں کہ پہاڑ نے رکس کرنا شروع کر دیا وجد میں آگیا اور یہاں شارعین حدیث نے یہ جملہ نکل فرمایا ہے وہ پہاڑ کیوں نہ وجد کرتا جس کے اللہ کے پیارے محبوب سید الانبیاء آگائے ہیں وہ پہاڑ لکس کیوں نہ کرتا جس کے اوپر اللہ کے پیارے یار کے وہ پیارے صحابہ جن کے لئے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنوم ورادوان تو اور میں سارے زندگی نمازیں پڑھیں ہمیں پتہ نہیں خدا راضی ہوا یا نہیں لاکھوں روپے لگا کے حج پہ جائے ہمیں پتہ نہیں اللہ راضی ہوا یا نہیں صحابہ نساب سال کے بعد اپنی زکاة کا چالیس ماں حصہ نکال کے غرباؤ مساکین میں دے اسے خبر نہیں اللہ راضی ہوا یا نہیں لیکن یہ تو میرے نبی کے وہ جو نسار صحابہ ہے جل کے راضی ہونے کا اعلان اللہ خود فرمارا ہے وہ پہاڑ کیوں نہ رکس کرتا تو جب پہاڑ نے ہلا شروع کر دیا میرے لجپال نبی نے اپنا پو مبارک پہاڑ پہ مارا اب اگر کوئی اور آدمی ہوتا جسے جمع داد پہ قدرت نہ ہوتے اختیار نہ ہوتا تصرف نہ ہوتا تو وہ کہتا یا اللہ پہاڑ پہ زلدھلایا گیا پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا لہذا اسے خاموش کرا اللہ رب العالمین صحابہ کے سامنے اپنا یہ قدرت و تصرف والا عمل اختیار فرمایا فرمایا ایسے آبا دیکھو اللہ نے مجھے پہاڑوں پہ بھی قدرت عطا فرما دی ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا لن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لہی را وما علیکہ الا نبیو و صدیق و شہید فرمایا اے پہاڑ ٹھیر جا اور ذرا خیال کر تیرے اوپر نبی موجود ہے تیرے اوپر صدیق موجود ہے تیرے اوپر شہید موجود ہے اوہ ایمان والو یا ایک تو میرے نبی کا یہ تصرف و اختیار ثابت ہو گیا کہ پہاڑ بھی میرے نبی کے تابع و فرمان ہے اور دوسرا میرے لجفال نبی کے علم غیب کی دلیل میں آگئی جنہوں نے حضور کے بائیس سال بعد وصال فرمانا ہے جنہوں نے پچاس سال کے بعد جامع شہادت نوش کرنا ہے کائنات کا تاجدار ان کے شہادت کے خبر ہرا پہاڑ پہ آتا محبت سے نارا لگائیں تاجدار ختم نبوت تو ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اندازہ لگائیں حضرت عمر کی شہادت ہے تئیس ہجری حضرت عثمان کی شہادت ہے پہنتیس ہجری حضرت علی المرتضی آشر خدا کی شہادت ہے چالیس ہجری حضرت طلا بن عبید اللہ اور حضرت زبین بن عوام کی شہادت ہے چھتیس ہجری حضرت عبد الرعامان بن عوف کی شہادت ہے بتیس ہجری حضرت ساد بن عبی وقاس کی شہادت ہے پچپل ہجری گویا اللہ رب العالمین کے پیارے مابو بے الان فرما کے جارے ہیں اے کائنا تمالو اللہ نے مجھے تصرف بھی دیا اللہ نے مجھے علم بھی دیا اور جن نے میری زندگی کے میری ظاہری زندگی کے مثال یعنی ختم ہونے کے بعد پچاس یا ستر سال کے بعد جہاں میں شہادت نوش کر رہا ہے میں نبیوں کا امام ان کی شہادت کی خبر آج کائنات میں دیکھے دنیا سے جا رہا ہوں ویا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے احوال انجام اور شہادت سے بھی متعلی ہے اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان اور عظمت عطا فرما دی ہے یہ تو جمدات کی مثال بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کو سنائی ہے آئے ذرا آکے چلتے ہیں اللہ نے اپنے مابوب کو نبتات میں بھی تصرف و اختیار عطا فرمایا کہو کہ میرا تیرا نبی وہ نبی ہے وہ کسی ترازوں میں نہیں تولا جا سکتا اللہ نے اپنے نبی کو بے حد و بے سامشان اور عظمت و جلال عطا فرما دیا ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں مسلم شریف کی حدیث ہے حضور کے ساتھ کہیں لمبے سفر پہ نکلے پھولی وادی میں آگئے اللہ کے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعہ آجت کی آجت ہوئی تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نظر دھوڑائی کوئی پردے کا انتظام نظر نہیں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور ایک درخت کی ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ارشاد فرمایا تو آڑے تو بھی سبحانہ علیہ وسلم میرا گلہ انتہائی خراب ہے لیکن انشاءاللہ حضری ہوگی آپ ہمارے ساتھ سم مل کر کہیں سبحان اللہ اللہ کے پیارے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے ٹہنی کو ہاتھ میں لیا اور اپنے نبوت کی زبان سے یہ حکم ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کے پیارے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو ہاتھ میں لیا فرمایا اللہ کے اذن سے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے پس وہ درخت ہے ایسے اللہ کے نبی کے ساتھ چلا جیسے اوٹ کی نکل مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے اوٹ تابدار بن کے اپنے مالک کے ساتھ چلا کرتا ہے اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے تیرا میرا کی داروزے روشن کی طرح واضح ہو گیا ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو تصرف اور اختیار دیا ہے بعض لوگوں نے کہا میں اس جانب جانا نہیں چاہتا صرف اشارہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس کا نام محمد یا علیہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے میں نے کہا نانا اپنا ایمان خراب نہ کر رب میں نے لجپال نبی کے مقام کو سامنے رکھ پھر سمجھائے گی اللہ کے معبوب کو اللہ نے کائنات میں تصرف بھی دیا ہے اختیار بھی دیا ہے مالک بھی بلا دیا ہے اللہ کے معبوب نے درخت کو حکم دیا درخت ساتھ چلنے لگا حضرت جابر کہتے ہیں پھر دوسرے درخت کے قریب گئے اسے بھی یہ حکم نام دیا اب دونوں درختیں کٹھے ہو گئے انہوں نے اپنے سر جھوڑے یوں پردی کا انتظام ہو گیا کائنات کے والی نے رفا حاجت فرمایا اس کے بعد پھر حکم دیا جاؤ اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ اب وہاں ابو لہب نہیں ہے وہاں ابو جال نہیں ہے وہاں اتبا یا شہبہ نہیں ہے وہاں کوئی کافر مطالبہ کرنے والا نہیں ہے وہاں تو یا اللہ کا نبی ہے یا میرے لجبال نبی پہ جان قربان کرنے والے میرے صحابہ ہے کسی نے مطالبہ نہیں فرمایا صرف صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے اپنے تصرف و اختیار کو واضح فرمایا اب اس کی ایک اور مثال سامنے رکھیں یہ تو دنیا کا درخت ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے جنت کے درختوں کو بھی اختیار اور تصرف عطا فرما دیا جب میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے لئے ممبر بنایا گیا صحابہ نے اسرار کیا یا رسول اللہ آپ خجور کے خوشکتنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں آپ کے لئے ممبر بنایا جائے لہذا ممبر بن گیا کائنات کے والی تاجدار کائنات پہلی دفعہ جب ممبر شریف پہ تشریف فرما ہوئے صحابہ کہتے ہیں ہمیں مسجد سے رونے کی آواز شروع آگئی اور ہم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کوئی رونے والا نظر نہیں آرہا لیکن رونے کی آواز آرہی ہے ہم حیران تھے یہ رونے والا کون ہے لیکن کائنات کے تاجدار تو دکھیوں کے دکھ سمجھنے والے بے سہاروں کے سہارا بن کے اور دکھیوں کے دکھوں کا مدعوہ کرنے والے بن کے کائنات میں آئے تھے میرے لجپال نبی سمجھ گئے کہ یہ رونے والی آواز کہاں سے آرہی ہے کائنات کے تاجدار نے ممبر کو چھوڑا اور جا کے اس خوشکتنے کو اپنے سینے سے یوں لگایا جیسا بچہ روتا ہے تو ماں اپنے معصوم بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں جن کا بر دنیا میں کوئی بھی نہیں والے ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں سرکار کرامت کا جو ہمیں کو جہلم سے دن رات دراتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے مابوب نے اس نے حنانہ کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ یوں خاموش ہو گیا جیسے بچہ رو رہا ہو ماں سینے سے لگائے وہ شسکیاں لیتے ہیں اب یہاں میں آپ کے آپ کے کانوں تک ایک نکتہ پہنچانا جاتا ہو توجہ میری جانب گویا لکڑی کے خوشکتنے کا تعلق اللہ کے نبی سے ہو گیا اب اللہ کے نبی سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے زندگی بھی عطا فرما دی اب اسے ادراک بھی آ گیا اسے سمجھ بھی آ گئے اسے رونا بھی آ گیا اسے سسکیاں لینا بھی آ گیا اسی لئے میں کہتا ہوں آؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو اگر تو اور میں اپنے نبی سے خدا کی قسم تعلق مضبوط کر لے اللہ ہمارے مردہ دنوں کو بھی زندگی عطا فرمائے گا تو ایمان والو یہ ہے میرے نبی کی شام لکڑی کا خوشک تنے اب حضور نے فرمایا تیری کیا خواہش ہے اگر تُو چاہتا ہے تُو نے سب سمز و شاداب کر کے دنیا کے درختوں میں لگا دوں تیری خواہش ہو تو تجھے جنت میں لگا دوں لیکن قربان جائیں اس لکڑی کے خوشک تنے پر اور اس کی سوچ پر اس کی یزمت پر اگر ہماری طرح کوئی بندہ ہوتا وہ دنیا کا سوال کرتا اس نے کہا یا سلہ مجھے جنت میں لگائیں تاکہ میرا پھل اللہ کے نبی بھی کھائیں اللہ کے ولی بھی کھائیں اب یہ لکڑی کا خوشک تنہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا اب تو وہ بھی بولنے لگ گیا تعلق جو میرے نبی سے ہو گیا اب حضور کا تصرف ہے اسے یہاں سے اٹھایا اور جنت میں لگا دیا فرمایا نام فعل تو نام فعل تو ایک مرتبہ نہیں حدیث میں مسند امام احمد میں امام احمد بن حمل نے نکل کیا دو مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں نے تجھے جنت میں لگا دیا ہے میں نے تجھے جنت میں لگا دیا ہے پھر کیوں نہ کہا جائے کہ او پتھرہ تھی کلبے پڑھا جان دائے او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے او سکیہ خجوروں اگا جان دائے او آن بول یا لو بولا جان دائے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی چونکہ ٹائم قریب ہے میں اختصار کے ساتھ چند جملے آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں ہودیبیہ کے مقام پہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے سے پانی ختم ہو گیا ہم حضور کے بارگاہ میں آگئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا کائنات کے تاجدار نے فرمایا اپنے اپنے مشغیدے کھولو اگر چند کترے مل جائیں اسے لے آؤ سیابا چند کترے کتھے کر کے اللہ کے مابوب کی بارگاہ میں لے آئے میرے اور آپ کے پیارے مابوب نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس چھاگل میں رکھا جس میں چند کترے پانی کے موجود ہیں فوادہ یادہوں پھر رکھواتیں پجال الماہ یسور و بینہ سابے ہیں کام سالل و یول فشار مناو و تبزاناو سیابا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنا مبارکات اس پانی والے چھاگل میں رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے میرے رب نے پانی کے چشمیں جاری فرما دیئے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے آج تک کائنات میں کوئی ایسا بنداری ملے گا جس کے وجود سے پانی نکلے پتھروں سے پانی نکلنا تو یہ پتھروں کے لیے اللہ کا حکم ہے اٹھا قرآن سمکا شد قلوبکم من بعد زالے کا فہیا کالحجارات او شد کا سوا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنَحَارِ وَإِنَّ مِنْ عَالَمَا يَشَقَّدُوا فَيَخْرُجُ مِنْ حُلْمَا وَإِنَّ مِنْ عَالَمَا يَعْبِطُ مِنْ خَشِعَتِ اللَّهِ تو آڑے تبھی سبحان اللہ اور اولیاء کو آپ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ سہی اللہ پھر جائے گا میرے اور آپ کے پیارے مابوب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاگل پہ ہاتھ رکھا انگلیوں کے درمیان سے چشمیں جاری ہو گئے اللہ نے پتھروں کے لیے قرآن میں تین نشانیاں بیان کی پتھروں کی جب بنی اسرائیل میں وہ واقعہ پیش آیا جب ایک بتیجے نے اپنے چچے کو قتل کیا سورہ بکرہ کے اندر یہ بات موجود ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو وہی قاتل حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ گیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر کے سر راہ پھینکا ہے لہذا آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں ہمیں خبر دیں کہ وہ قاتل کون ہے حضرت موسیٰ طویل ہے آخر میں اللہ نے فرمایا گائے زبا کرو زبا کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے کو لگاؤ تو اس میں زندگی آئے گی وہ اپنا قاتل خود بتائے گا اتنی ساری باتیں دیکھنے کے باوجود وہ قوم حضرت موسیٰ کا کلمہ نہ پڑی اس وقت اللہ نے فرمایا سمہ کا صدقلوبو کم من بعد ذالے کا فیق الحجارتے اوہ شدو کسوہ فرمایا ارے بنی اسرائیل والو تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے فرمایا پتھروں میں بھی وہ پتھر ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں جن سے پانی جاری ہوتا ہے اور وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے کام پٹھتے ہیں تمہارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ایمان والو پتھروں سے پانی نکلنا یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے پتھروں سے چشمیں جاری ہوتے ہیں حضرت موسیٰ نے جب اسا پتھر پہ مارا تو چشمیں جاری ہو گئے لیکن یہ شان تو سید الانبیاء کی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو انگلیوں سے بھی مولا چشمیں جاری فرما دیتا اسے ابا کہتے ہیں ہم پندرہ سو کے تعداد میں جویں ہم نے سہروں کے وہ پانی پیا لیکن پانی ختم نہیں ہوا غزوِ طبوک سے واپسی پہ اسے ابا کہتے ہیں پیس سٹھ ہزار تری تیس ہزار سے ابا ہیں پندرہ ہزار اونٹ دس ہزار گھوڑے پچپن ہزار کا مجمع پچپن ہزار نفوس پہ مشتمل یہ کافلہ غزوِ طبوک سے واپسی پہ پانی ختم ہو گیا حضور کے دربارے میں آگئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے سے پانی مگ گیا اب زندگی کی رمک ختم ہونے والی ہے سانس کی کڑی ٹوٹنے والی ہے میرے لجبال نبی نے یوں ہی پیالے میں ہاتھ رکھا اللہ نے چشموں کو جاری فرما دیا اور پیس سٹھ ہزار کے نفوس نے اس سے پانی پیا اپنے مشکیزوں کو بھرا اپنے جانوروں کو پلایا اور شہروں کے چلے گئے پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سیاباں اگر پانی ختم ہو جائے درِ رسول آج لوگوں نے کہا کسے غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے میں نے کہا درادی سے اٹھا اگر سیابی کی آنکھ نکل جائے وہ میرے لجبال نبی کی بارگاہ میں آ جائے اگر تلوان ٹوٹے نبی کے بارگاہ میں آئے اگر پانی ختم ہو جائے نبی کی بارگاہ میں آئے اگر کھانا ختم ہو جائے نبی کی بارگاہ میں آئے تو وہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کرنے کی طاقت عطا فروا دی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پیلاتے وہ ہے اور اگر پھر میر علی شاہ صاحب کی زبان میں کہا جائے وہ ہم کہیں گے کوئی مثل نہیں دھولن دے کوئی مثل نہیں دھولن دے چھپ کر میری علی ایتھ جالی عبو عبدی حضرت ابو رہ رہا کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپس سارے آخری بات ہے ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا حضور کی بارگاہ میں آئے فرمایا آپ نے اپنے تھیلیوں میں دیکھو کیا کچھ ملتا ہے اکیس خجوریں کٹھی کی گئیں اکیس حضور نے فرمایا اسے سامنے چٹائی پہ بچھا دو اب سے ابا کو کم دیا دس دس آدمی آتے جاؤ خجوریں تناول فرماتے جاؤ دس دس سے ابا آتے گئے خجوریں تناول فرماتے گئے جب سارے سے ابا خجوریں ترسیکڑوں کی تعداد میں سے ابا خجوریں کھا کے واپس چلے گئے حضور نے فرمایا ابو رہ رہا یہ خجوریں اپنی تھیلی میں ڈال اور اس کے اندر نظر نہیں لگانی یعنی دیکھنا نہیں ہے ہاتھ ڈال کے نکالتے رہو گے جتنی زندگی نکالتے رہو گے خجوریں پیدا ہوتی رہیں حضرت ابو رہ رہا کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی ڈائی سالہ دور خلافت گزرا حضرت عمر کا دس سالہ دور خلافت گزرا حضرت عثمان کا بہرہ سالہ دور خلافت گزرا ستائی سال تک میں اس تھیلی سے ہاتھ ڈالتا خجوریں نکالتا خود بھی کھلاتا لوگوں کو بھی کھلاتا اب وہ کہتے ہیں میں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ تقریبا دو سو وسک خجوریں میں نے خود کھائی ہیں گھر والوں کو کھلائی ہیں دو سو وسک پچاس وسک خجوریں میں نے صدقہ و خیرات کیا ہے ٹوٹل بن گیا دھائی سو وسک ایک وسک دو سو چالیس کلو گرام کا ہوتا ہے حضرت ابو رہرہ کے اس جملے پہ اگر کلکولیٹ کیا جائے تو یہ تقریبا اکتیس ہزار کلو خجوریں بنتی ہے اگر انہیں منوں میں کنورٹ کیا جائے تو سات سو ستاسی مان بنتا ہے میرے لجپال نبی نے جن خجوروں کو اکیس خجوروں کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں مس کیا تھا مولا نے اتنے برکتیں عطا فرمائیں کہ سات سو ستاسی مان خجوریں حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں میں نے خود بھی کھائیں لوگوں کو بیکھے لائیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ شان یہ طاقت یہ عظمت عطا فرمائی ایمان والو ہم نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور یہ بات یاد رکھیں لوگوں نے کہا وہ بشری لباس میں ہماری طرح بن کے آئینا کبھی اس جانب نہ جانا اللہ نے اپنے یار کو شید علم بیاء فخر علم بیاء تاجدار کائنات بنا کے کائنات میں مبوض فرمایا اور ہر چیز کو کائنات کی ہر چیز کو اللہ کے معبوب کے تابع و فرمان بنا دیا حضور جہاں اشارہ فرمائیں اللہ وہاں راستے پیدا کر دیتا ہے کریم رب کی بارگاہ میں التجاہ ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ